ہم جس رنگ کا چشمہ پہنتے ہیں ہمیں دنیا اسی رنگ کی دکھائی پڑھنے لگتی ہے ہے نا آج ہم جس بک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کے بارے میں چرچہ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے مائنڈ سیٹ جسے لکھا ہے کیرول ڈویک نے جو کہ ایک بہت ہی جانیمانی ریسرچر رہی ہیں لوگوں کے دماغ کے بارے میں ان کے ویوہار کے بارے میں پڑھنا ان کا شوق ہے ان کے بارے میں خوج کرنا ان کا شوق ہے اور انہوں نے بہت سالوں تک لوگوں کے اس ویوہار پر ریسرچ کیا شود کیا کہ جب لوگ پریشانی میں پھنستے ہیں تو وہ کس طرح سے اس سے باہر آتے ہیں یا لوگ جب سکسسفل ہوتے ہیں تو کس وجہ سے ہوتے ہیں تو چلیے آج ان کی اسی کتاب کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایسا سیکھیں جس سے ہمارا بھی مائنڈ سیٹ ہمیں آگے لے جائے اپنی جگہ بدل کر دیکھئے ہو سکتا ہے جو آپ کو چھے دکھ رہا ہے وہ دراصل نو ہو کیرل ڈویک ادھائی کی شروعات میں سنگ شیپ میں بتاتی ہیں کہ کس طرح سے اس بات کو جاننے میں ہمیشہ سے ان کی روچی رہی کہ الگ الگ طرح کے لوگ اسپھلتا کو کس طرح کے نظریت دیکھتے ہیں مطلب اگر کوئی سکسسفل نہیں ہوا فیل ہو گیا تو اس سچویشن میں اس حالت میں وہ کیا کرتا ہے وہ کس طرح سے ریاکٹ کرتا ہے اور اسی ریسرچ کے دوران ایک بار جب انہوں نے ایک چھوٹی ککشا کے بچوں کا دھیان کیا تو انہیں یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ وہ بچے ان چنوٹیوں کو انجوائی کر رہے تھے جن میں وہ اسپھل ہو رہے تھے اور انہیں اسپھل ہونے کا ذرا سا بھی دکھ یا افسوس نہیں ہو رہا تھا وہ کہتی ہیں کہ جب میں ایک یوہ شود کرتا تھی تب شروع ہوا ایسا کچھ جس نے میرا جیوان بدل دیا مجھے یہ سمجھنے کا جنون تھا کہ لوگ اسپھلتاؤں کا سامنا کیسے کرتے ہیں اور میں نے اس کا ادھیان کر کے یہ دیکھنے کا فیصلہ کیا کہ چھاتر کٹھن سمسیاؤں سے کیسے جوجتے ہیں لوگ کیسے جوجتے ہیں ان کٹھن سمسیاؤں سے تو اس لیے میں بچوں کو ایک بار ان کے سکول کے کمرے میں لے آئی اور انہیں سہج کیا اور پھر انہیں حل کرنے کے لیے کچھ پہلیاں دے دیں پہلے والی جو پہلیاں تھی وہ کافی آسان تھی لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے میں ان کی کٹھنائی کا جو ستر ہے جو لیول ہے وہ بڑھاتی گئی جیسا کی چھاتروں نے سمجھا انہیں اچھا لگا یا انہیں برا لگا یا کچھ کنفیوز تھے میں نے ان کی رڑنیتیوں کو پرکھا دیکھا اور جانچا کہ وہ آخر سوچ کیا رہے ہیں اور محسوس کیا کر رہے ہیں میں نے بچوں کے بیچ مت بھیدوں کی اپیکشا کی اور وہ کس طرح سے کٹھنائی سے سامنا کرتے ہیں یہ دیکھنے کی کوشش کی لیکن میں نے کچھ ایسا دیکھا جس کی میں نے کبھی امید ہی نہیں کی تھی کررڈویک آگے کہتی ہے کہ کٹھن پہلیوں کا سامنا کرتے ہوئے ایک دس سال کے بچے نے اپنی کرسی کھینچی اپنے ہاتھوں کو ایک ساتھ رگڑا اپنے ہونٹوں کو گیلا کیا اور چل آیا مجھے چلونتی پسند ہے ایک اور بچے نے ان پہلیوں کو دیکھا تو خوش ہو گیا اور بہت ہی کمانڈنگ لہجے میں کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے میں کتنا سیکھوں گا میں سوچنے لگی آخر ان کو ہوا کیا میں آشیر چکیت رہ گئی میں سرپرائز تھے مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ ہم سب نے ویپھلتا کا سامنا کیا ہے یا ویپھلتا کا سامنا نہیں کیا ہے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کسی کو بھی اس طرح سے اپنی اسپھلتا میں مزا آئے گا کیا یہ بچے الگ تھے کیا یہ ہماری طرح نہیں تھے یا پھر کیا ایسا تھا جو ان میں ہم سے الگ تھا ان بچوں نے اس اسپھلتا کو ایک منورنجن کی طرح لیا اس سے سیکھا اس سے پہلے جو لیکھی کا ہیں وہ مانتی تھی کہ انسان کے اندر کی وشیشتائیں پہلے سے تیہ ہوتی ہیں جیسے لوگ یا تو سمجھدار ہوتے ہیں یا پھر وہ نہیں ہوتے وہ خابل ہوتے ہیں یا پھر نہیں ہوتے اپنے اندر کی وشیشتاؤں کا وستار کرنا ایک ایسی چیز تھی جسے لیکھی کا نے ان بچوں سے سیکھا کہ کس طرح سے کیا جائے اپنی اسپھلتاؤں کو اسپھلتا نہ مانا جائے بلکہ نظریہ بدلا جائے اس اسپھلتا سے یہ سیکھا جائے ہم بڑے اکثر جب اس سیچویشن میں ہوتے ہیں جب ہم سکسیسفل نہیں ہو پاتے کچھ ہمارے ساتھ برا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا میرے ہی ساتھ کیوں ہو رہا ہے پر لیکھی کا نے ان بچوں سے سیکھا کہ اس بری حالت میں اس اسپھلتا میں میرے لیے نیا سیکھنے کو کیا ہے تو ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ سوال یہاں پر اٹھ کر آتا ہے وہ ہے کہ لوگ الگ الگ طرح کی مان سکتا کیوں رکھتے ہیں دویک اور باقی منو ویجیان ویششگیوں کا یہ ماننا تھا اور ماننا ہے کہ کسی انسان کی سمجھ بوجھ اور اس کی خابلیت اس انسان کی جین اور اس کے آس پاس کے واتاورن پر نربھر ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ کس ماحول سے پل بڑھ کر آیا ہے اس پر نربھر کرتا ہے اور اسی لئے ایسا ہمیشہ دیکھنے کو نہیں ملتا کہ جو لوگ اپنے جیون کے شروعاتی دور میں بہت سمجھدار تھے وہ اپنے جیون کے بات کے دور میں بھی اتنے ہی سمجھدار رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بدھی مططہ ہے یعنی جو انٹیلیجنس ہے وہ ایک ایسی وشیشتہ ہے جسے سمجھ کے ساتھ ہم اپنے اندر بہتر کر سکتے ہوں سے امپروو کر سکتے ہیں اب اس بات سے آپ دو طرح کی مانسکتہ دیکھ سکتے ہیں ایک وہ جو کی فکسٹ مائنڈسیٹ ہے یعنی ایک تائے مانسکتہ یعنی نردھارت کی گئی مانسکتہ اور دوسری ہے جو خود کو بہتر کرنے میں یقین رکھتی ہے یعنی ایک ہے ویگز مائنڈسیٹ اور ایک ہے پروگریسیو مائنڈسیٹ یعنی جو اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں جو پہلے سے نردھارت مانسکتہ والے لوگ ہیں وہ ایسا مانتے ہیں کہ ان کے اندر کی وششتہ ہیں جیسے کہ اقل مندی رشنات مکتہ کھیل کود میں کوشل وغیرہ کو بدلہ نہیں جا سکتا ایسے لوگ خود کو قابل ثابت کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں بار بار کوشش کرتے ہیں وہیں خود کو بہتر کرنے کی مانسکتہ رکھنے والے لوگ ایسا مانتے ہیں کہ سبھی وششتہ کو انبہو رننیتی پلاننگ اور دوسروں سے مدد قابلیت ہوتی اکشمتہ ہوتی ہے ایسے لوگوں کے خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مشکل پرستتیوں میں بھی اپنی کوشش کو جاری رکھتے ہیں وہ ہار نہیں مانتے مان لیجے کہ وہ اسفحل ہو گئے تو ان اسفحل تاؤں میں سے کچھ نیا ڈھونڈ نکالتے ہیں کوئی نیا طریقہ ڈھونڈ نکالتے ہیں ایک بہت ہی فیمس کہانی ہے ایم شور آپ سب جانتے ہوں گے کہ تھومس الوائی ڈیسن ہمیشہ کہتے تھے کہ میں 999 بار فیل نہیں ہوا ہوں میں 999 بار یہ سیکھا ہے کہ بلب کیسے نہیں بنایا جا سکتا تو جو progressive mindset والے لوگ ہوتے وہ سپھلتا اور تعریف کے پیچھے نہیں بھاگتے وہ اپنے اندر کے سیکھنے کے جذبے کو اور بڑھاتے ہیں ڈویک نے ان دونوں طرح کی مان سکتاؤں کو یعنی فکس mindset کو ایک اداہرن کے سمجھانے کی کوشش کی ہے اس اگزامپل میں انہوں نے ایک سٹوڈن کو دیا اور پارکنگ ٹکٹ دیا اور اس کا ایک دوست اس سے کنارہ کر لیتا ہے تو پہلے سے جو فکس مان سکتہ والے لوگ ہیں اس کی وجہ سے خود کو ناقابل ماننے لگ جاتے ہیں وہ خود کو بہت بری طرح سے نراج کر لیتے ہیں وہ ان چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور نہ ہی وہ کسی طرح کا جو خم لیتے ہیں دوسری طرف خود کو بہتر کرنے کی مان سکتہ رکھنے والے لوگ اسے ایک چنوٹی کی طرح دیکھتے ہیں وہ اپنی پڑھائی کا طریقہ بدلتے ہیں یہ سنشت کرتے ہیں کہ انہیں دوبارہ پارکنگ ٹکٹ نہ ملے یعنی انہیں جیسے اپنے ہاں پہ اگزام ہوتے ہیں اگر آپ پیل ہو گئے تو آپ دوبارہ اگزام ہوتا ہے آپ پاس ہوتے ہیں تو یعنی وہ پارکنگ ٹکٹ نہ ملے اور ساتھ ہی اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں اپنے ویل ویشر سے بات کرتے ہیں اپنے ہوتے ہیں کہ بازار میں موجود زیادہ تر سیلف ہیلپ بکس لوگوں کو جوخم لینے اور خود پر وشواس کرنے کی صلاح دیتی ہیں لیکن نردھارت مان سکتا والے لوگوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو لوگ یہ مان کے بیٹھتے ہیں کہ کوئی بدلاو نہیں ہو سکتا ان لوگوں کو کسی بھی کتاب سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا وہ یہ کبھی سوچ ہی نہیں پاتے کہ بدلاو کیسے کرنا ہے تو کون اپنی خابلیت کا صحیح آقلن کر پاتا ہے نردھارت مان سکتا والے لوگ اپنی خابلیت اور وششتاؤں کو ضرورت سے زیادہ اچھا مانتے ہیں خود کو بہتر کرنے کی مان سکتا رکھنے والے لوگ اپنی وششتاؤں کا صحیح آقلن کر پاتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی طاقت اور اپنی کمزوری دونوں کے بارے میں بہت ہی اچھی طرح سے پتا ہوتا ہے انہیں اپنی خامیاں پتا ہوتی ہیں انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ انہیں اپنی کس کمی پر کام کرنا ہے دویک آگے کہتی ہے کہ وہ کس کتاب میں کن کن وشیوں پر بات کرنے والی ہیں آگے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ایک انسان کا وشواس کیسے اس کے کام پر رشتوں پر اور پڑھائی پر فرق ڈالتا ہے آدم سے اس کتاب کو پڑھنے والے لوگ پاٹھک اپنی قابلیت اور شخصیت کے بارے میں بہتر ڈھنگ سے سمجھ سکتے ہیں ایسا پوری طرح سے سمبھو ہے کہ کسی بھی انسان کا اپنی قابلیت کو لے کر پورو نردارت مانسکتہ ہونا سوا بھاوک ہے اور اپنی شخصیت کو لے کر خود کو بہتر کرنے کے مانسکتہ بھی ہو سکتی ہے تو لیکی کا اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ کسی بھی طرح کی مانسکتہ میں بدلاؤ کرنا سمبھو ہے بس ہمیں وہ بدلاؤ کرنے کی اچھا ہونی چاہیے اپنی کمیوں کو سویکار کرنے کی طاقت ہونی چاہیے جب کسی انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ کمیاں ہیں تو وہ انسان ہمیشہ اپنی کمیوں کو صدھارنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے لیکن جس انسان کو یہ پتا ہی نہ ہو کہ اس کے اندر کمیاں ہیں یا یوں کہیں کہ اسے پتا ہے کمیاں ہیں پر وہ اپنے ابھیمان میں اتنا چور رہتا ہے کہ وہ مانتا نہیں کہ اس کے اندر کمیاں ہیں تو یہ جان لیجئے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور رہ جاتی ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں کتاب Mindset The New Psychology Success کی جسے لکھا ہے کیرل ڈویک نے لوگوں کی مان سکتہ کو سمجھ نا کیرل کہتی کہ جب وہ اپنی یوہ وستہ میں تھی تو باقیوں کی طرف وہ بھی ایک نردھارت پورو نردھارت مان سکتہ سے گرسیت تھی یعنی کہ ان کے دماغ میں بھی ایسی چھائیں تھیں کہ انہیں ایک راج کمار جیسا جیون ساتھی چاہیے تھا جو دیکھنے میں بہت خوبصورت ہو ہینڈ سم ہو ڈیشنگ ہو بہت زیادہ سکسس فل ہو اور جس میں کوئی کمی نہ ہو صرف خوبیاں ہی خوبیاں ہو اس کے علاوہ وہ اپنے لئے ایک ایسا کریئر چاہتی تھی جس میں بہت زیادہ مشکلیں یا جو خبنہ ہو بہت پیسہ ہو بہت نام ہو شہرت ہو اور انہیں وشواس تھا کہ یہ سب ہونے کے بعد پوری دنیا میں پورے سماج میں ان کے آس پاس کے لوگوں میں ان کی ایک خاص جگہ بن جائے گی رہا ہے یہ سب بدلہ جا سکتا ہے یہ جو کچھ بھی سوچا جا رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ویسا ہی ہو وہ جو کچھ بھی سوچ رہی ہیں وہ practical نہیں ہے کیونکہ سمی ہمیشہ اچھا ہو یہ ضروری نہیں پر اس تھتیاں ہمیشہ انکول ہو یہ ضروری نہیں ہے ویسے ہی مانسکتہ بھی پورو نردھارت ہو یہ ضروری نہیں ہے مانسکتہ کو بھی بدلہ جا سکتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ سفلتہ سیکھنے میں ہے یا پھر خود کو پہلے سے ہوشیار ثابت کرنے میں تو دویک کہتی ہیں کہ الگ الگ طرح کے مانسکتہ والے مانتے ہیں کہ ان کی سمجھ داری اور قابلیت پہلے سے تیہ ہوتی ہے وہ کچھ بھی نیا سیکھنا نہیں چاہتے بدلہ نہیں چاہتے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے ان کی کمیاں سامنے آ جائیں گی لوگ ان کے بارے میں جان جائیں گے لوگ ان کے فلوس سمجھ جائیں رکھتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتے یا انہیں کوئی غلطی کرنا ہی نہیں چاہیے دوسری طرف جو خود کو بہتر کرنے کی مان سکتا رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا مانتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ایسا کرنے میں ہی ان کے لئے سپھلتا ہے ایسا کرنے سے ہی وہ زیادہ سیکھیں گے وہ چنوٹی بھری پریستتیوں کا خوشی خوشی سامنا کرتے ہیں اور ہمیشہ تیار رہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی پریستتی آئے تو وہ اس کا سامنا کر لیتے ہیں ان کے لئے فیل ہونے کا مطلب ہے نئی چیزوں کو سیکھ آگے بڑھ نہ اور چنوٹیوں کا سامنا کرنا وہ جو پورو نردہارت مانسکتہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے فیل ہونے کا مطلب ہے کہ نئی چیزوں کو نہ سیکھ جائے کیونکہ فیل ہو جائیں گے آگے بڑھنے میں رسک ہے چنوٹی آئیں گی اس لئے جہاں پہ ہو وہیں رہو دوئے کہتی ہیں کہ اورب کرائیزلر سی او لی لاکو کا سی او ڈیزیز نام کی سمسیہ سے گرسیت تھے وہ اپنے آس پاس صرف چاپ لوس لوگوں کو رکھتے تھے اور اپنے آلوچکوں سے دور رہتے تھے جو لوگ ان کی برائی کرتے تھے ان کی کمیاں بتاتے تھے ان کو اپنے پاس نہیں آنے دیتے تھے ان سے دور رہتے تھے وہ کم سمی میں ہی نویشکوں کے سامنے اپنی بہت اچھی ایمیج بنانا چاہتے تھے اور انہوں نے ایسا کیا ان کے اندر سیکھنے اور آگے بڑھنے کی اچھا نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کی کمپنی کی جو مارکٹ میں حصیداری تھی وہ کم ہوتی گئی اور اسی وقت جیپنیز جو کمپنیاں تھیں وہ ان کے کشیتر میں بہتر بدلاو کرتے ہوئے انہوں نے مارکٹ میں اپنی ایک سپیشل جگہ بنا لی لوگوں کے بیچ اپنا ایک برینڈ بنا لیا لوگوں کو لگا کہ جیپنیز کمپنیاں اچھی ہیں مانسکتہ آپ کے لیے اسفلتہ کا نظریہ بدل دیتی ہے پورو نردھارت مانسکتہ والے لوگ خود کا آنکلن اپنی اسفلتہوں سے کرتے ہیں اسفلتہ کو سیکھنے کا ایک انوبھو ماننے کے بجائے وہ اس کے لیے دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور اپنی اسفلتہوں کی تلنا ان لوگوں سے کرنے لگتے ہیں جو ان سے بھی زیادہ اسفل رہے ہیں ایسے لوگ نراشہ کے اندھکار میں چلے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی نیجی زندگی پر ان کے کام پر ان کے رشتوں پر فرق پڑھنے لگتا ہے وہیں دوسری اور جو لوگ آگے بڑھنے کی تینڈنسی رکھتے ہیں مان سکتہ رکھتے ہیں acceptance رکھتے ہیں وہ لوگ اسفل ہونے کے بعد اپنی نراشہ سے باہر نکل کر کڑی مہنت کرتے ہیں وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ نہیں جاتے کہ رہے میں سکسسفل نہیں رہا میں تو فیل ہو گیا وہ یہ سنشت کرتے ہیں کہ ان کے جیون پر اس کا برا اثر نہ پڑے دھیان رکھیں کہ آپ کی جو مان سکتہ ہے جو آپ کی سوچ ہے وہ آپ کی کوشش کے معنی بدلتی ہے اس دنیا میں ایسے کئی مہان لوگ ہوئے ہیں جو پیدائشی قابل نہیں تھے لیکن ان کی جو لگن تھی سیکھنے کی لگن اور اسفلتاؤں کے بیٹ جو چنوٹی کو بخوبی ایکسپٹ کرنے کی جو قابلیت تھی ان کی اسی خوبی نے انہیں سفل بنایا سفلتا کا نیا آیام چھونے کا موقع دیا پہلے سے نردھارت مان سکتا والے لوگوں کے اندر یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد بھی اسفل ہوگئے تو پھر کیا ہوگا وہ یہ سوچتے رہتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اس سے وہ لوگوں کی نظر میں بے وقوف اور ناقابل ثابت ہو جائیں گے ساتھی انہیں اس بہت سارے اسے لوگ ہوں جو یہ کہتے پائے جاتے ہیں اگر میں نے کیا ہوتا تو یہ ہو ہی جاتا پر انہوں نے کوشش کبھی نہیں کی ہوتی دویک اپنے پڑھنے والوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ جب وہ اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کر دیکھیں تو وہ کیا پسند کریں گے اپنے آپ کو کیا دکھانا پسند کریں گے ایک ایسا انسان بننا پسند کریں جس نے جو نہیں لیا یا پھر ایک ایسا انسان بننا چاہیں جس نے اپنا سب کچھ جھوک دیا بہت محنت کی اپنے اس ڈریم کو پانے کے لئے اس میں سے جو اس میں مانسکتہ سے جڑے کچھ پوائنٹس کو کلیر کرتی ہیں وہ کہتی ہے کہ مانسکتہ کو بدلا جا سکتا ہے اور الگ الگ طرح کے مانسکتہ الگ الگ کشتروں جیسے کلا کھیل کود اور پڑھائی لکھائی پر نربھر ہوتی ہے وہ یہ بات بہت صاف طور پر کہتی ہے کہ آگے بڑھنے کی مانسکتہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے کشتر میں بہت ہی ٹاپ پر پہنچ جائیں گے مطلب سب سے اچھے ہو جائیں گے ہاں کوشش کرنے میں برا ہی نہیں ہے اور کوشش تو یہی مانکر کرنی چاہیے کہ سب سے اچھا بننا ہے سب سے بہتر بننا ہے پر شکھر پر آپ بیٹھے ہوں یہ ضرور ہی نہیں آپ کو آپ کا بہتر ورزن بننا ہے یہ کہنا چاہتی ہے اور ایسا ہونا سمبھو ہے لیکن ایسی مانسکتہ والے لوگ نتیجوں سے زیادہ کوشش کو اہمیت دیتے ہیں اور یہی انہیں خوشی دیتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کی اس مانسکتہ کو شاید یہ لائنیں بہت اچھے سے بیان کرتی ہیں کہ کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی وہ کوشش کرتے رہنے میں بلیو کرتے ہیں اپنی اس پھلتاؤں سے سیکھتے رہنے میں بلیو کرتے ہیں اپنی ناکامیوں کو اپنا ٹیچر بنا لیتے ہیں اپنا گرو بنا لیتے ہیں اور ان سے جو بھی کمیاں ہوتی ہیں انہیں امپروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت کمیاں نکالتے ہیں دوسروں میں اکثر چلو ایک ملاقات خود سے بھی کر لیں جیسا کہ ہم سوچتے ہیں یا تو میں اچھا ہوں یا میں شاید نہیں ہوں دوسرا وہ سوچتے ہیں کہ جو میں ہوں میں کوش امپروو نہیں کرنے والا میں کچھ بدلنے والا نہیں ہوں تیسرا وہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ کو بہت محنت کر کر کام کر نا ہے بہت محنت کرنے دینا آپ ایبل ہونی کی ضرورت نہیں آپ کے اندر کوئی خاصیت نہ ہو تو بھی چلے گا ساتھی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب کوشش ہی نہیں کریں تو فیل بھی نہیں ہوں گے یعنی کوشش کر کے فیل ہونے سے اچھا ہے کہ کوشش ہی نہ کی جائے اور فکس مائنڈسٹ والے یہ بھی سوچتے ہیں کہ جو کام انہیں دیا جا رہا ہے یہ ان کے لائک نہیں ہے وہیں اس کے الٹ جو گروت مائنڈسٹ والے ہوتے ہیں وہ لوگ جو آگے ترقی کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھتے رہنے میں وشواس رکھتے ہیں اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں ان کی سوچ ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ بھی سیکھ سکتا ہوں میں دن بہ دن اپنے کام میں ایوالو ہو رہا ہوں اور پروگرس کر رہا ہوں ان کا ماننا یہ ہے کہ جو چیلنجز آتے ہیں کٹھنائیاں آتی ہیں وہ ان کو سمارٹ بناتی ہیں اور بیٹر بناتی ہیں ان کا سوچنا یہ ہوتا ہے کہ وہ تب ہی فیل ہوتے ہیں وہ تب ہی اسفحل ہوتے ہیں جب وہ کوشش کرنا بند کر دیتے ہیں اگر انہیں کوئی کام مشکل لگتا ہے جو ان کی لیمٹ سے باہر ہے تو وہ ضرور کرتے ہیں اس کے لئے اپلائی ضرور کرتے ہیں اس میں بھاگ ضرور لیتے ہیں انہی سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہی سب باتوں کو اپنی ریسرچ میں جوڑتے ہوئے کیرل ڈویک نے یہ کتاب لکھی ہے مائنڈ سیٹ جس کا اگلا دھیائی ہے کیا ہے قابلیت اور اپلبدی کا مطلب زیادہ تر لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ مہان آوشکارک تھومس الوی ایڈیسن لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر اکیلے کام کرنا پسند کرتے تھے پر سچ تو یہ تھا کہ وہ جینئس اس لیے بنے کیونکہ وہ کئی تیز دماغ والے لوگوں کے ساتھ کام کرتے تھے وہ ہمیشہ نئی چنوٹیوں کو ڈھونڈتے رہتے تھے اور ان میں لگاتار سیکھنے کی لگن جو ہے وہ بنی ہوئی تھی مہان پرکرتی وشیش شگ چارلز ڈاوین کی مہان رچنا The Origin Of Species بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کر کی گئی کئی سالوں کی محنت کا ایک نتیجہ تھی اسے صرف ایک بھرحم ہی مانا مان سکتہ اور اپ لبضی میں سمبند ہے تو کیا ڈوئے کہتی ہیں کی کیوں کچھ لوگ امید سے کم حاصل کر پاتے ہیں کیوں کچھ لوگ امید سے زیادہ حاصل کر لیتے ہیں پورو نردھارت مان سکتہ والے لوگوں کے دو لکشے ہوتے ہیں خود کو زیادہ سمجھ دار دیکھانا اور بہت کم کوشش کر بڑی اپل لبضی حاصل کرنا وہ اسے low effort syndrome کہتی ہیں کالج سٹوڈنٹس پر اپنی research کے دوران دویک نے یہ پایا کہ آگے بڑھنے کی مان سکتہ والے لوگ اور پورو نردھارت مان سکتہ والے لوگ الگ الگ طرح سے پڑھائی سیکھنے کے لئے پڑھتے ہیں وہ کسی کو جتانے کے لئے نہیں پڑھتے وہ اپنے improvement کے لئے اپنے مزے کے لئے پڑھتے ہیں اپنی سیکھ کے لئے پڑھتے ہیں اپنی جانکاری کے لئے پڑھتے ہیں وہ چیزوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں گہرائی سے جاننے کی اور سمجھ نے کی کوشش کرتے ہیں وہ پورو نردھارت مانسکتہ والے لوگ صرف پریقشہ میں اچھے numbers لانے کے لئے پڑھائی کرتے ہیں mark sheet میں maximum marks دکھائی پڑھنے وہ صرف اس لئے پڑھائی کرتے ہیں اس کے لئے وہ چیزوں کو مگ بجائے زیادہ دماغ کھپانے کے بجائے copy paste کر دیتے ہیں تو دوئک کا ماننا ہے کہ کوئی بھی انسان ہر چیز سیکھ سکتا ہے بشرتے وہ سیکھنا چاہتا ہو وہ شکاگو کی ایک teacher ماوا کالنز کا ادھارن دیتی ہیں جو سب ہی بچوں کو genius مان کر پڑھایا کرتی تھی ان میں سے کئی بچے ایسے تھے جنہیں بے وقوف اور پڑھائی میں بہت کمزور مانا جاتا تھا پر وہ بہت سکسسفل ہو گئے سیکنڈ گریڈ ختم ہونے تک وہ بچے ہائی سکول کے ستر کا کام کرنے لگے تھے یعنی اپنے سے کئی کلاس آگے کے بچوں کی پڑھائی جو ہے وہ کر لیتے تھے اس طرح سے مابا کولنز آگے بڑھنے کے مانسکتہ کا ایک بہترین ادھارن بنی انہوں نے اپنے دماغ میں یہ پورا نردھارت نہیں کر لیا کہ جو بے وقوف ہے وہ بے وقوف ہی رہے گا جو بچہ نہیں پڑھ سکتا وہ نہیں پڑھ سکتا انہوں نے یہ مانا کہ ہر ایک کو چانس ملنا چاہیے اور ہر کوئی improve کر سکتا ہے مانسکتہ بدلی جا سکتی اگر بچہ نہیں سمجھ پا رہا ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے بجائے اس کے کہ اس کو یہ سکھایا جائے کہ وہ نہیں کر ہاتے تھے اور جو بچے اچھ نہیں تھے انہیں وہ importance نہیں دیتے تھے اس طرح کئی بچے بڑی چیزیں بڑی اپلبدیاں حاصل کرنے سے چوک گئے سکسیس فل ہونے سے چوک گئے کچھ نیا سیکھ گئے تو یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ ماروہ کولنز نے اپنی رچنات مکتہ کو آگے رکھا اپنی پوزیٹیوٹی کو آگے رکھا اور بچوں کا فیوچر بنایا تو کیا رچنات مکتہ اکوردان ہے زیادہ تر لوگ ایسا مانتے ہیں کہ رچنات مکتہ ایک ایسی خاص چیز ہے جو پیدائشی طور پر لوگوں کو ملتی ہے اور اسے سیکھا نہیں رچنات مکتہ بند سکتا اور اسا کئی موقعوں پر دیکھا گیا ہے کہ سیکھنے والا انسان ان لوگوں سے کہیں بہتر ثابت ہوا ہے جن کے اندر پراکرطیق روپ سے یہ گن موجود تھا ان سے بہتر کر گئے وہ لوگ جو شروعات میں شاید کچھ نہیں جانتے تھے نا اب سوال یہ آتا ہے کہ ایسے لوگوں کی تعریف کرنا کیا نقصان دائق ثابت ہو سکتا ہے تو دویک اس بارے میں کہتی ہے کہ اس کی بڑھ چڑھ کر تعریف کرنا اس کے لئے نقصان دائق ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ آپ کا دھیان پورو نردھارت مانسکتہ کی طرف لے جاتا ہے مات پتہ کو اپنے بچوں کی کوشش کی تعریف کرنی چاہیے نہ کہ ان کی قابلیت کی ایسے بچے جن کی قابلیت کے لئے ان کو پروت ساہن ملتا ہے وہ آگے جا کر اسفلتہ کے اسطحے میں اپنا آتم وشواس کھو دیتے ہیں اور ان کا پردرشن لگاتار گرنے لگتا ہے پورو نردھارت مانسکتہ والے لوگ اپنی اسفلتہ سے بہت زیادہ نراش ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی اپل عبدیوں کو لے جھوٹ بھی بولنے لگتے ہیں تاکہ ان کے آس پاس کے لوگ انہیں ہمیشہ ایک سممان کی نظر سے دیکھیں انہیں رسپیکٹ فولی دیکھیں نکار آتمک آنکلن کس طرح کام کرتا ہے یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے پورو نردھارت مانسکتہ والے لوگوں کے لیے روڑی وادی آنکلن بہت گہرا پر بھاو ڈالتا ہے الپ سنکھ یک ورگ کو کسی بھی پریقشہ سے پہلے اپنی جاتی کے بارے میں بتانا ہوتا ہے جس سے پریقشہ میں ان کے پردرشن پر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اگر اس طرح کا سوال ان سے نہ پوچھا جائے تو شاید وہ اور بہتر پردرشن بہتر آؤٹپوٹ دے سکتے ہیں پر انہیں بار بار اپنی پہچان کی پشتی کروانا ان کی مانسکتہ پر نگٹیو بچوں کو بھی سماج میں الگ الگ نظریوں سے دیکھا جاتا ہے جیسے کہ لڑکیوں کو ہمیشہ کرشک اور نپن مانا جاتا ہے مطلب ان کے اندر کمیاں ہونے سنبھاو ہی نہیں انہیں اچھا ہونا ہی پڑے گا انہیں سندر ہونا ہی چاہیے اور لڑکوں کو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹا جاتا ہے تو ڈویک مانتی ہے کہ سکول میں پڑھائے جانے والے وشیوں میں بھی جنڈر کے آدھار پر بھید کیا جاتا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ کئی چیزوں کا مشرن ہے جیسے کہ عورتوں کی قابلیت کو لے کر لوگوں کی سوچ اور عورتوں کا یہ سوچنا کہ باقی لوگ کس طرح ان کا آقلن کریں گے آگے بڑھنے والی مانسکتہ کے لوگوں کو بھی کئی طرح کی مشکلیں آتی ہیں جب بڑے رتبے پر موجود لوگ پہلے سے ہر چیز کا آقلن کرنے لگتے ہیں اور ان کے ساتھ اسی کے حساب سے بیہیو کرنے لگتے ہیں حالانکہ آگے بڑھنے والی مانسکتہ کے لوگوں کو ایسے لوگوں سے سپورٹ ملتا ہے جو انہی کی طرح ان چنوٹیوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں وہ خود کو اور بہتر کرنے کے لیے اپنی کوشش کو بڑھا دیتے ہیں لکش کو پانے کے زد ہے دور تک جانے کے زد ہے مات نہ کھانے کے زد ہے ہنر دکھانے کے زد ہے کیونکہ مجھے مقام وہ چاہیے کہ جس دن ہاروں جیتنے والے سے زیادہ چرچے میری ہار کے ہوں کیرل نے اپنی اس کتاب میں انسانی جیون کے ہر پہلو کو ٹچ کیا ہے اس سے جڑے ہوئے ایگزائمپلز لیے ہیں اور یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ صحیح مائنڈ سیٹ کا ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے کھلاڑی جو کی اپنے ججہار روپن کے لیے جانے جاتے ہیں کھلاڑی جو کے کبھی نہ ہار ماننے کے لیے جانے جاتے ہیں کھلاڑی آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے پر ہاں اچھی بات یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ کو صحیح کیا جا سکتا ہے سمجھ کر ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور اپنی ترقی کی راہ کو کھولا جا سکتا ہے تو چلیے اس بک یعنی کہ مائنڈ سیٹ دنیو psychology of success کا جو اگلا دھیائے ہے اس کی طرف چلتے ہیں سپورٹس ایک چیمپئن کی مان سکتا پورو بیس بول کھلاڑی بلی ان گنے چنے لوگوں میں سے ایک تھے جنہیں اس کھیل میں گاڈ گفٹیڈ مان جاتا تھا ہر کسی کو امید تھی کہ وہ ایک شاندار بیس بول کھلاڑی ثابت ہوں گے لیکن ان کے اندر موجود پورو نردھارت مان سکتا نے انہیں اس کھیل کا سب سے بہترین کھلاڑی نہیں بننے دیا کچھ وقت کے بعد جب وہ اوکلینڈ اتلیٹکس کے جنرل مینجر بنے تو انہوں نے اپنی ٹیم اور سٹاف کو آگے بڑھنے کی مان سکتا دی اور اسی وجہ سے ان کی ٹیم نے دو ہزار دو کا سیزن جیت لیا کیا سپورٹس میں واقعی پیدائشی قابلیت جیسا کچھ ہوتا ہے ڈویک مانتی ہیں کہ کوئی بھی انسان گارڈ گفٹیڈ اتلیٹ نہیں ہوتا مائیکل جارڈن بیب روت ولمار روڈولف اور باقی کئی کھلاڑی اپنی کڑی محنت کے بعد اپنے اپنے کھیلوں میں ٹاپ پر پہنچے جب بھی سٹار اتلیٹس اس کڑی محنت کے بارے میں بتاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس مقام پر پہنچے تو لوگ ان پر یقین نہیں کرتے ایسا مانتے ہے ہو رہے ہوں اس کے بعد بھی آپ اپنی ہمت کو اکٹھا کرتے ہیں بٹورتے ہیں اور آگے بڑھنے کے لئے اپنے جذبے پر قائم رہتے ہیں ایسے لوگ ہی اپنے کشیتر میں شکھر پر پہنچ پاتے ہیں اور اپنی جگہ پر بنے رہتے ہیں ڈویک ایسے ہی کچھ پورو بیزبول گھلاڑی پیڈرو مارٹنیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے اندر پورو نردھارت مانسکتا تھی اور ان کے پاس ایسا چرطر نہیں تھا وہ کیریکٹر نہیں تھا کہ وہ accept کر پاتے کہ وہ دھیرے پچھڑ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو بدلہ نہیں اپنی چیمپئنشپ گیم میں گھمنڈ کا پردرشن کیا تھا کیونکہ وہ ٹھیک کھیل رہے تھے اور انہیں اس بات کا غمان ہو گیا کہ وہ تو اچھا کھیلتے ہی ہیں اور وہ جو سکسس تھی ان کے دماغ پر چڑھ گئی تھی وہ سفلتا ان کے دماغ پر چڑھ گئی تھی یہاں پر سفلتا اور اسفلتا کے بیچ کا فرق جاننا بہت ضروری ہے تو سفلتا کیا ہے آگے بڑھنے کی مانسکتا والے لوگ خود کو سفل تب مانتے ہیں جب وہ بیسٹ بننے کے لئے اپنا سب کچھ جھوک دیتے ہیں پوری محنت کرتے ہیں اور اسفلتا کیا ہے اسفلتا آگے بڑھنے کی مانسکتا والے لوگ اسفلتا وں سے نراش نہیں ہوتے بلکہ اس سے انہیں موٹیویشن ملتا ہے وہ اپنے فیلیر کو سیکھنے کی انبھو کی طرح دیکھتے ہیں اور اس سے اپنے سکلز کو اور بہتر کرتے ہیں دوسری طرف پورو نردھارت مانسکتا والے لوگ فیلیر کو ہینڈل ہی نہیں کر پاتے وہ فیلیر کو ایک ستھائی چیز مان لیتے ہیں اس لئے وہ ہمیشہ فیل ہونے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں ٹینیس کھلاڑی جان میکنرو نے ایک بار مکس ڈبلز میچ میں خراب پردرچن کیا تھا اور اس کے بعد وہ بیس سالوں تک میکس ڈبلز میچ کھیلے ہی نہیں مطلب کہ سفل ہونا اتنا important نہیں ہے جتنا کہ سفلتہ کے emotion کو control کرنا اسے اپنے control میں رکھنا تو سفلتہ کی باغ ڈور سمحل نا کیا ہوتا ہے ایسا کیا کرنا ہوتا ہے کہ سفلتہ آپ کے دماغ پر نہ چڑھ جائے ڈویک کہتی ہیں کہ آگے بڑھنے کی مانسکتہ رکھنے والے اچھ اسطریے کھلاڑی لگاتار سیکھتے رہتے ہیں اپنے گیم کو امپروف کرتے رہتے ہیں اور اپنی کلا کو الگ چنوٹیوں کے حساب سے پرکھتے رہتے ہیں جان میکنرو جیسے پورو نردھارت مانسکتہ والے کھلاڑی ہمیشہ باہری تطویوں کے شکار بن جاتے ہیں وہ اپنی ہار کی وجہ کسی دوسرے پر تھوپتے ہیں جب آپ ایک سٹار ہوتے ہیں تو آپ کے پر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں بہت ساری لوگوں کی نگاہیں آپ پر ہوتی ہیں آپ ایک رول موڈل ٹیم ورک کے ساتھ الگ الگ سمبند ہوتا ہے پور نردھارت مانسکتہ والے لوگ خود کو ٹیم سے الگ مان کر چلتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ وہ سب سے بہتر ہیں یا وہ سب سے الگ ہیں اور وہ جو کریں گے وہ اکیلے دم پر کریں گے انہیں صرف اپنے پردرشن پر بھروسہ ہوتا ہے آگے بڑھنے کی مانسکتہ والے لوگ خود کو ایک ٹیم کا حصہ مانتے ہیں وہ لوگ وہی کرتے ہیں جو ٹیم کے لئے اچھا ہوتا ہے آگے بڑھنے کی مانسکتہ والے لوگ ہمیشہ الگ الگ ستھیتیوں کا صحیح آنکلن کر پاتے ہیں ڈویک کہتی ہے کہ ایک سپر سٹار کا ٹیلنٹ گیمز جیتا سکتا ہے لیکن ٹیم ورک سے آپ چیمپین شپ جیتتے ہیں اپنی مانسکتہ کو سمجھ بہت ضروری ہے اور وہ کتنا ضروری ہے اس بارے میں ڈویک دو باسکٹ بول کھلاڑیوں کا ادارن دیتے ہوئے اپنی بات سمجھاتی ہیں سن 2004 میں آئیس سٹیلیز ڈیوک یونیورسٹی میں تھیں وہ بہت ہی ٹیلنٹ تھیں لیکن وہ کبھی بھی اپنی قابلیت کے حساب سے پردرشن نہیں کر پائی تھی ان کے اندر پورو نردہارت مان سکتا تھی اور وہ یہ مانتی تھی کہ اگر وہ اچھا پردرشن نہیں کریں گی تو ان کی پہچان ختم ہو جائے گی انہوں نے بہت سارا سٹریس اپنے اوپر لے لیا تھا بہت سارا برڈن اپنے اوپر لے لیا تھا کہ وہ تو خراب کر نہیں سکتی انہیں اچھا پرفارم کرنا ہی پڑے گا اس سال ان کی ٹیم چیمپیون نہیں جیت پائی اسی سال کین ڈیک پاکر نے نیپر ویلے سنٹرل ہائی سکول کے لیے باسکٹ بول کھیلی ان کے اندر آگے بڑھنے کی مان سکتا تھی اور وہ کبھی بھی ایک سٹار ایت نہیں بن آیا تھا پرکرتی نے پورش اور مہیلاؤں کو الگ سٹرنٹھ دی ہے اب باسکٹ بول جیسے کھیل میں پورش کے مقابلے مہیلاؤں کو تھوڑا کم تر آکا جاتا ہے لیکن اس ماحول میں ان لیمیٹیشنز کے بعد بھی اس مہیلہ نے پانچ پانچ پورش کھلاڑیوں کو باسکٹ بول ڈنکنگ چیمپئنشپ میں ہر آیا تھا وشو پرسید سٹین فورڈ یونیورسٹی کی منو ویجیان ایک کیرل ڈویک نے اوپ لب دھی اور سفلتا پر دشکوں کے شود میں واسط میں ایک مہت پورن ویچار ہماری مانسکتہ کی شکتی کی کھوچ کی ہے ڈویک ہمیں بتاتی ہیں کی کی نہیں کی ہماری کشمتائیں اور پرتیبھائی ہمیں سفلتا دلاتی ہے بلکہ ہم ایک نشط یا وکشت مانسکتہ کے ساتھ ان سے جڑ سکتے ہیں وہ اس پشت کرتی ہیں کی 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 بودھی اور کشمتہ کی پرشنسہ کرنے سے آتم سممان کو بڑھاوہ نہیں ملتا ہے بلکہ بور پیچھے چلا جاتا ہے اور ہمیں کوئی اپلبد ہی حاصل نہیں ہوتی ہے ایسی پرشنسہ کر کے ہم واسطہ میں سفلتا کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں بچے کا فیوچر خراب کر سکتے ہیں صحیح مان سکتہ کے ساتھ ہم اپنے بچے کو پریریت کر سکتے ہیں اور انہیں اپنے grades بڑھانے میں اپنے جیون میں آگے بڑھنے میں نئی چیزیں سیکھنے کے لیے پریریت کر سکتے ہیں دویک کہتے ہیں کہ سب ہی مہان ماتا پتہ شکشک CEO اور ایتھلیٹ پہلے سے ہی کیا جانتے ہیں کہ ہمارے مستشک میں ایک سرل وچار سیکھنے کا پیار اور ایک لچی لپن like flexibility towards challenges پیدا کیا جا سکتا ہے جو ہر کشیتر میں ہمیں مہان بنا سکتا ہے جو ہر کشیتر میں ہمیں آگے بڑھا سکتا ہے کرل ڈویک کی کتاب Mindset The New Psychology of Success کا اگلا بزنس مانسکتا اور نیترت کہتے ہیں کہ اگر کسی بھیڑوں کے جھنڈ کا جو نیتا ہے وہ شیر ہو تو وہ پورا جھنڈ بھی شیر جیسا behave کرتا ہے اور اگر کہیں شیر وں کے گروپ کا نیتا لیڈر کوئی بھیڑ ہو تو وہ سارا جھنڈ جو ہے وہ سارے شیر جو ہیں وہ بھی بھیڑ جیسے ہی ہو جاتے ہیں یعنی بھیڑ کا حصہ آج ہم چرچہ کر رہے ہیں کیرل دویک کی لکھی کتاب مائن سیٹ دو نیو سائیک آئی سکس دویک اپنی کتاب کے اس اگلے ادھی میں اسی بارے میں نیترت کے بارے مان سکتا کے بارے سب اپنے اپنے کیاس لگا رہے تھے سوچ رہے تھے دویک کا ماننا ہے کہ وہ کمپنی اس لئے فیل ہوئی کیونکہ اس کے لیڈرز کے اندر اورب نردہارت مان سکتا تھی وہاں کے جو کرمچاری تھے ان کے اندر بھی وہی مان سکتا ٹرانسفر ہو گئی تھی وہ آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے لگے تھے اور آپس میں ہی کمپیٹیشن کرنے لگ گئے تھے جس کی وجہ سے وہاں کا ماحول خراب ہو گیا لوگوں کا ویوہار خراب ہو گیا اور کمپنی جو ہے وہ دھیرے دھیرے بکھرتی چلی گئی ایک لے جم کولنز بہت جانے مانے لے خراب تو انہوں نے اپنے شود میں یہ پتہ لگایا کہ اچھی کمپنی جو ہوتی ہیں اور جو شاندار کمپنی ہوتی ہیں آخرین دونوں میں فرق کیا ہے تو انہیں سمجھ میں آیا کہ جو شاندار کمپنی ہیں وہ کسی بھی طرح کی ہار کا ڈٹ کر سامنا کرتی ہیں وہ کبھی بھی ہار نہیں مانتی ہیں کوئی بھی مسی بت آجائے وہ ہمیشہ bounce back کرتی ہیں اس problem کا solution نکالتی ہیں اور خود پر ہمیشہ وشواص رکھتی ہیں اور جب کمپنی ز کا ایسا attitude ہوتا ہے جو کہ خود میں وشواص رکھتی ہیں تو پھر انت میں جیت بھی انہی کی ہوتی ہے یہ آگے بڑھنے کی مانسکتہ کو درشات ہے رابرٹ وڈ اور البرٹ بندیورا نام کے دو منو ویگیانی کو نے ایک شود کیا جس میں بزنس سٹوڈنٹس کو ان کی مانسکتہ کے حساب سے الگ الگ گروپ میں ڈالا اور ان گروپ کو ایک بزنس کا موڈل چلانے کے لئے کہا جو گروپ پورو نردھارت مانسکتہ سے گرست تھا وہ بار بار فیل ہوتا رہا اور جو گروپ آگے بڑھنے کی مانسکتہ رکھتا تھا وہ اپنی رنڈ نیتیوں کو وقت کے حساب سے بدلتا رہا اور اپنی غلطیوں سے سیکھ لے کر انہیں بہتر کرتا رہا وہ اپنی غلطیوں کو اپنے لئے ایک سیکھ نیتیوں مانتا رہا ان سے ہار نہیں مانی انہیں اپنے آگے بڑھنے کا ریزن بناتا رہا اور آگے بڑھتا رہا سکسسفل ہوتا رہا تو اس طرح سے یہ گروپ دوسرے گروپ کے مقابلے بہت زیادہ سپھل ہوا تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نیتر اور پورو نردہارت مانسکتہ کا سمبند کیسے کام کرتا ہے لے خک جم کولنز اسی وشے پر اپنا ایک شود کر رہے تھے اور اس شود کے دوران انہوں نے سمجھا کہ جو بھی کمپنیز سے زیادہ تر کی وجہ کسی شخص کا حد سے زیادہ اہنگ کار ہوتا ہے یعنی جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے ادھک تر وہ مس لیڈ ہو چکا ہوتا ہے اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ اس کا راستہ کدھر ہے وہ بس اپنے میں کو جسٹیفائی کرنے میں لگا رہتا ہے اور اسی وجہ سے اکثر کمپنیز خراب پردرشن کرنے لگتی ہیں تو نیترت و کرنے والے جو ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنا ایگو سٹیسفائی کرنا ہوتا ہے جن کو لگتا ہے کہ وہ ہی سب کچھ جانتے ہیں وہ اکثر ہمیشہ لوگوں کا دھیان اپنی اور اسپاس ایسے لوگوں کو نہیں رکھتے جو ان کی آلوچ نہ کریں ان کی برائی کریں یا ان کی کمیاں بتائیں یا پھر انہیں سجھاو دیں ایسے لیڈرز اپنی غلطیوں سے کوئی سیکھ نہیں لیتے اور بار بار بس وہی غلطیاں کرتے رہتے ہیں پورو نردھارت مانسکتہ والے لائن انک کے سٹیو کیس یا پھر ٹائم وارڈنر کے جیری لیون یہ سب ہی لوگ ہمیشہ اپنی ایمیج کی زیادہ فکر کرتے رہے اور انہوں نے اپنی کمپنی کی گروت پر کم دھیان دیا او نردھارت مانسکتہ والے لیڈرز ہمیشہ بہت خراب بوسے ثابت ہوتے ہیں کیوں کیونکہ وہ دوسروں کے سجھاو نہیں سنتے اور اپنے نیچے کام کرنے والوں کو ہمیشہ برا محسوس کراتے رہتے ہیں انہیں نیچہ دکھاتے رہتے ہیں کہ دیکھو بوس میں ہوں اور تم صرف میرے لئے کام کر رہے ہو تو ایسی کمپنی میں کام کرنے اور دھیرے دھیرے پوری کمپنی پر پورو نردھارت مانسکتہ حاوی ہو جاتی ہے اور وہ لوگ نئے آئیڈیا پر کام کرنے کے بارے میں کبھی سوچ ہی نہیں پاتے آگے بڑھنے کی مانسکتہ والے لیڈرز ہمیشہ اپنی کمپنی کو آگے لے جاتے ہیں چاہے وہ جی کے جیک ویلش ہوں یا پھر آئی بی ایم کے لوگ ریس نا لوگ ریس نا یا پھر زیراکس کی این مکے ہوں ان سب ہی نے اپنے کرمچاریوں کے سجھاو پر دھیان دیا اور اپنی کمپنی کی سفلتا کو اپنے نجی فائدوں سے آگے بڑھنے کی مان سکتا نے ان پر ان باتوں کا کوئی فرق نہیں پڑھنے دیا اور ان کی نظریں ہمیشہ دور گامی لکش پر ٹھیکی رہی کہ کس طرح سے آگے کمپنی کو لے جایا جائے کس طرح سے کمپنی کے لوگوں کو آگے لے جا جائے بس اسی لکش پر ہمیشہ ان سب ہی لیڈرز کی نگاہ تگی رہی گروپز کے ایک اور شود کے دوران رابرٹ ووڈ اور البرٹ بندورہ نے بزنس سٹوڈنٹس کو ان کی مانسکتہ کے حساب سے تین تین کے گروپز میں بانٹ دیا انہوں نے پایا کہ آگے بڑھنے کی مانسکتہ والے گروپ میمبرز اپنے آئیڈیاز کو زیادہ کھل کر بتا پاتے ہیں پورو نردھارت مانسکتہ والے گروپ میمبرز اس طرح کے ڈسکشنز کو لے کر بہت زیادہ سوچنے لگتے ہیں وہ اپنی نیجی باتوں سے زیادہ اس بات پر دھیان دیتے ہیں کہ پورا گروپ وہ ہمیشہ اپنی نیجی باتوں سے زیادہ اسی بات پر دھیان دیتے ہیں کہ پورا گروپ کیا سوچتا ہے کسی بات کے بارے میں اور پھر وہ اسی کے حساب سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں گروپ کی سوچ اور اپنی سوچ میں کیا فرق ہے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے وہ پر سب ہی میمبرز ایک ہی طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں کوئی بھی لیڈر کی بات سے اسح مط نہیں ہوتا اس کا اداحرن دیتے ہوئے دویک راشت پتی جان ایف کینیڈی اور سن 1961 کے Bay of Pigs انویزن کے بارے میں بتاتی ہیں اس انویزن کا مقصد تھا CIA کا ان لوگوں کو ٹرین کرنا جنہیں کیوبا سے نکال دیا گیا تھا اور پھر ان کے دوارہ کیوبا کی کمیونسٹ گورنمنٹ کو ہٹانا کیوبن انٹیلیجنس آفیسرز کو یہ بات پہلے ہی پتہ لگ گئی تھی کہ امریکہ ان پر آکرمن کرنے والا ہے اس کے باوجود راشت پتی کینیڈی نے اس آپریشن کو آگے بڑھانے کا حکم جاری کیا کینیڈی کے سلاحکاروں کو لگتا تھا کہ وہ کچھ بھی غلط نہیں کر سکتے اس لئے انہیں کینیڈی سے اسحمتی جتانی میں ڈر لگتا تھا کیوبا سے نکالے گئے لڑا کے جب ایپریل سترہ سن 1961 میں بے آف پگز بیچز پر پہنچے تو انہیں روکنے کے لئے کیوبا کی فوج پہلے سے ہی تیار کھڑی تھی دو دن بعد یعنی کہ ایپریل 19 کو یہ انویزن ختم ہو گیا اور پوری طرح سے ناقام ثابت ہوا اپنی تعریفیں سننے والے لوگ کس حد تک کام کر پاتے ہیں یہ سوال کا جواب دیتے ہوئے دویک خود ایک سوال کرتی ہے کہ جو لوگ سن 1990 کے دشک میں یا سن 2000 کے شروعاتی ورشوں میں بڑے ہوئے ہیں کیا وہ ایسے ماحول میں کام کرنے کے لئے تیار ہیں جہاں ان کے ہر کام کی تعریف نہ کی جائے کیا لوگ پیدائشی نیگوشیٹرز ہوتے ہیں یا وہ تیار ہوتے ہیں کافی شود کے بعد بزنس ایکسپرٹس لورا کرے اور مائیکل حسل ہن نے یہ مانا ہے کہ جو بیسٹ نیگوشیٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس آگے بڑھنے کی مان سکتا ہوتی ہے ایسے لوگ ہی اس طرح کے اگریمنٹس تیار کر پاتے ہیں جس میں دونوں طرف کے لوگ راضی ہو جائیں کیا لوگ پیدائشی مینیجرز ہوتے ہیں یا پھر یہ بھی تیار ہوتے ہیں تو ایک شود یہ بتاتا ہے کہ زیادہ تر مینیجرز ایسا سوچتے ہیں کہ کرمچاریوں کو بہتر کام کرنے کے لیے ٹرین نہیں کیا جا سکتا وہ لوگوں کے ٹیلنٹ کے آدھار پر انہیں ہائر کرتے ہیں نہ کی انہیں سکھانے کے مقصد سے اس طرح کی اُرْو نردھارت مانسکتہ والے مینیجرز لوگوں کو سکھانے میں زیادہ وشواس نہیں رکھتے نہ وہ اس وقت زیادہ دھیان دیتے ہیں جب کرمچاری خود کو بہتر کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ ایسا سمبھو ہے کہ مینیجرز کے اندر آگے بڑھنے کی مانسکتہ کو ڈالا جا سکے جب ایسا ہوتا ہے تو مینیجرز سبھی کرمچاریوں کو اچھے پردرشن کرنے کے لیے پروت ساہیت کرتے ہیں اور وہ اپنی آلوچنہ سننے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں کیا لوگ پیدائشی لیڈرز ہوتے ہیں یا پھر بنتے ہیں ڈویک مانتے ہیں کہ اپنے ایکسپیرینس اور سیکھنے کی لگن کی وجہ سے لوگ لیڈرز بنتے ہیں لیکن زیادہ تر بوسز اور سی ایوز صرف بوسز بن پاتے ہیں وہ لیڈرز نہیں بن پاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ بنیادی چیزوں کو سمجھنے کے بعد سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں ڈویک کا سجھاب ہے کہ ایسی کمپنیز جو شاندار لیڈرز تیار کرنا چاہتی ہیں انہیں قابل لوگوں کو ہائر کرنے کے بجائے لوگوں کو قابل بنانے پر دھیان دینا چاہیے کمپنیز کا مائنڈ سٹ کیسا ہوتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے ایسا سمبھو ہے کہ ایک کمپنی میں سب ہی لوگوں کے اندر پورو نردہارت مان سکتا ہو اور یہ بھی سمبھو ہے کہ ایک کمپنی میں سب ہی لوگوں کے اندر آگے بڑھنے کی مان سکتا ہو ایسے لوگ جو آگے بڑھنے کی مان سکتا والی کمپنیز میں کام کرتے ہیں وہ اپنے مالک پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ پوری لگن اور محنت سے کام کرنے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگ پورو نردہارت مانسکتا والی کمپنیز میں کام کرتے ہیں ان کے اندر صرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی پرتیس پردھا رہتی ہے زندگی میں رشتے بنانے کی کوشش نہ کرو سنو زندگی میں رشتے بنانے کی کوشش نہ کرو کوشش کرو کے رشتوں میں زندگی بنی رہے اور آج ہم چرچہ کر رہے ہیں کتاب Mindset The New Psychology of Success کی جسے لکھا ہے کیرل دویک نے جی ہاں ابھی جیسا کہ میں نے کہا رشتوں میں زندگی تبی بنی رہ سکتی ہے جب صحیح mindset آپ کے ساتھ ہو اور اسی بات کو پہچانتے ہوئے زندگی کے اس پہلو کو بھی پہچانتے ہوئے کیرل اپنی کتاب Mindset میں اس کی چرچہ کرتی ہیں رشتوں کا سب سے مضبوط آدھار ہوتا ہے Emotion بھاونائیں پر اگر Mindset ہی صحیح نہ ہو رشتوں میں تالمیل ہی نہ ہو بیلنس ہی نہ ہو تو پھر وہ Mindset آپ کے رشتوں کو بھی بگاڑ سکتا ہے کہتے کہ سمگر بدھی کو لمبے سمیے سے جیون کے ہر کشیتر میں سپھلتا میں یوگدان دینے والا ایک کارک مانا جاتا ہے quality مانی جاتی ہے لیکن کچھ ویشش شگیوں کا سجھاو ہے کہ بھاون آتمک بدھی واسط میں اور بھی ادھک مانی رکھتی ہے بھاون آتمک سوال جواب کر سکتے ہیں ترک وی ترک کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ صحیح جواب آپ کو نہ مل جائے بھاون آتمک روپ سے بدھی مان لوگ نہ کھیول اپنی بل کی دوسرے کی بھاون کو بھی سمجھنے میں سکشم ہوتے ہیں اپنی بھاون آتمک بدھی میں صدھار کرنے کے لیے آپ کو اپنی خود کی بھاون پر دھیان دینا ہوگا آپ کیا محسوس کرتے ہیں ان بھاون کے کارن کیا ہیں کہیں آپ نے اپنے آپ کو سب کچھ تو نہیں مان لیا کہیں آپ کو یہ تو نہیں لگتا کہ آپ ہی ہیں جو سب کچھ کر رہے ہیں اور آپ جو یا ان کی ہیں آپ کی نہیں تو ان ساری باتوں کو جو دھیان میں رکھتے ہوئے ڈیسیزن لیتا ہے وہ ہمیشہ صحیح سوچتا ہے تو آپ کو اپنی بھاون کو پربند کرنے کی ضرورت ہے یعنی سسٹمٹائز کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا رکھیں سوچیں چیزوں کو ایک ان بائز طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں اپنے ایموشن کو دبانے سے بچیں چھپانے سے بچیں لیکن آپ جو محسوس کر رہے ہیں اس سے نپٹنے کے لیے سوست اور صحیح طریقے کی تلاش ضرور کریں وہ طریقے کیا ہو سکتے ہیں آپ کو دوسروں کو سننے کی عادت ڈالنی چاہیے اگر کوئی آپ سے کچھ کہ رہا ہے تو کچھ بھی ڈیسائیڈ کیے بینہ پہلے اس کے بات کو سن لیں اس میں نہ کیول وہ جو کہ رہے ہیں اسے سن شامل ہے بلکہ کچھ ایسے اشابدک سنکیت بھی ہوں گے جو کی شاریرik بھاشا کیا کہ رہی ماتمک بودھی ماتتہ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے اور رشتوں کی اسی جٹل بات کو سمجھانے کے لیے کیرل ڈویک نے اپنی کتاب مائنڈ سیٹ میں بہت اچھے سے انسانی جیون کے اس پہلو کو سمجھایا ہے مائنڈ سیٹ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے رشتوں میں مانسکتہ کی بھومی کا نجی رشتوں میں بھی مانسکتہ کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے مانسکتہ ایک بہت اہم بھومی کا ادا کرتی ہے پورو نردھارت مانسکتہ والے لوگ کسی بھی رشتے کانت ہونے کے بعد بدلے کی بھاونہ سے گھرے رہتے ہیں کڑتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں کہ اگلے انسان نے ایسا کیسا کیا وہیں دوسری طرف آگے بڑھنے کی مانسکتہ والے لوگ اس چیز کا دوش سامنے والے انسان کو نہیں دیتے انہیں برا نہیں کہتے انہیں غلط نہیں مانتے نہیں وہ اپنی غلطیوں کو لے کر ہمیشہ افسوس بہت بھاوک ہوتے ہیں اسی وجہ سے آج بھی دنیا میں لوگوں کے نجی رشتوں اور ان سے جڑی مانسکتہ پر بہت زیادہ تتھی موجود نہیں ہے مطلب بہت زیادہ فیکٹ بہت زیادہ اس طرح کی ریسرچز جو ایموشنل لوگوں کے اوپر کی گئی ہو ویسے فیکٹ موجود نہیں ہیں ڈویک بتاتی ہیں کہ کس طرح پورو نردھارت مانسکتہ والے لوگ اپنے جیون ساتھی کے اندر بدلاؤ نہیں آنے دیتے اور ان کے بدلاؤ میں مشکلیں کھڑی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک مضبوط رشتے کو تیار کرنے میں کوئی کوشش ہی نہیں کرنی پڑتی سب اپنے آپ ہو جاتا ہے انہیں لگتا ہے کہ پارٹنرز کو ایک دوسرے کی ضرورتوں کے بارے میں سب کچھ پتا ہوتا ہے اور ان کے بیچ میں ہر بات پر سہمتی ہونی چاہیے یہ ضروری ہے رشتوں میں جب جھگڑے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ان کی وجہ سے نہیں بلکہ دوسرے انسان کے اندر جو کمیاں ہیں جو ناسمجھی ہیں ان کی وجہ سے یہ جھگڑے ہو رہے ہیں یہاں پر سب سے بڑی سمسیا اس بات میں آتی ہے کہ پورو نردہارت مان سکتا کے حساب سے انسان کی پرسنیلیٹی کو بدلہ نہیں جا سکتا اس حساب سے انسان کے اندر جو کمیاں ہوتی ہیں وہ اس تھائی رہتی ہیں اور انہیں ٹھیک نہیں کیا جا سکتا اس مان سکتا کی وجہ سے رشتوں میں تناو بڑھتا ہے اور درار پیدا ہونے لگتی ہے جب رشتے میں سمسیا ضرورت سے زیادہ بڑھنے لگتی ہیں تو پورو نردارت مان سکتا والے لوگ اپنے ساتھی کو دوش دینے لگتے ہیں تاکہ ان کے اہنکار اور ان کی ایمیج پر کوئی آنچ نہ آئے کوئی انہیں غلط نہ کہے کوئی انہیں اس بات کے لیے بلیم نہ دے کہ تمہاری وجہ سے رشتہ ٹوٹا ہے آگے بڑھنے کی مانسکتا والے لوگ کسی بھی جھگڑے کی اوستح میں سارا دوش اپنے ساتھی پر نہیں ڈالتے وہ ساتھ میں مل کر اس جھگڑے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں رشتوں میں بہتر ثابت ہونے کی پرت پرت ایسا کرنے کا صرف یہی مکصد ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح سے یا کسی بھی طرح کے جھگڑے میں ان کا ساتھ ہی اپنی خوبیاں ان کے سامنے ثابت نہ کر پائے اپنے آپ کو صحیح ثابت نہ کر پائے ایسے لوگ ہمیشہ رشتوں کو اپنی سفلتہ کے ماپ دنڈ میں تولتے ہیں اور وہ کبھی اپنے ساتھی کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتے غلط ثابت ہونا پسند نہیں کرتے رشتوں کو آگے بڑھانا کیا ہوتا ہے آگے بڑھنے کی مانسکتہ والے لوگ اپنے رشتے میں ایک بھروسے کا ماحول قائم کرتے ہیں ایسے لوگوں کی سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پارٹنرز کو ان کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے پروت ساہت کرتے ہیں مانسکتہ آپ کی دوستی میں بھی ایک بے حد اہم بھومی کا عدہ کرتی ہے ڈوے کہتی ہیں کہ پورو نردھارت مانسکتہ والے لوگ بہت اچھے دوست نہیں بنا پاتے ایسے لوگوں کے اندر خود کو باقیوں سے بہتر دکھانے کی اچھا بہت زیادہ ہوتی ہے اسی لیے وہ دوسروں کی سمسیاؤں میں خوشی محسوس کرتے ہیں اور جب دوسرے لوگ سپھل ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہونا پسند نہیں کرتے اوڑو نردھارت مانسکتہ والے لوگ آگے بڑھنے کی مانسکتہ والے لوگوں کے مقابلے زیادہ شرمی لے ہوتے ہیں آگے بڑھنے کی مانسکتہ والے لوگ بھی شرمی لے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر لوگوں سے زیادہ جڑا ہو ہوتا ہے وہ لوگ ساماجک ستھتیوں کے حساب سے خود کو ڈھالنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں کہ یہ پتہ لگانا ہی بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ شرمی لے سو بھاو کے ہیں اوڑو مانسکتہ والے لوگ ہمیشہ دوری بنائے رکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ انہیں ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی ہے کہ انہیں کس نظریے سے دیکھا جائے گا لوگ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے کہیں ان سے اگر کوئی بات ہو گئی تو لوگ کہیں انہیں غلط تو نہیں ٹھہرائیں گے انہیں ہی تو سارا دوش نہیں دیں گے اس بات کی چنتہ پورو نردارت مانسکتہ والے لوگوں کو بہت رہتی ہے دوسروں پر اپنی طاقت کا پردرشن کرنے کی بھاونا کنے لوگوں میں ہوتی ہے ڈویک کہتی ہیں کہ بولیز لوگوں کو جج کرتے ہیں اور دوسرے آسانی سے ان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں ان کا شکار ایسے لوگ زیادہ بنتے ہیں جن کے اندر پورو نردارت مانسکتہ ہوتی ہے وہ بولی کرنے والے انسان کے اندر خود کا ہی ایک نکاراتمک سوروپ دیکھتے ہیں اور اس سے انہیں شرمندگی ہوتی ہے ڈویک سن 1999 میں کولمبیا کولوراڈو میں ہوئی سکول شوٹنگ کا ادارن دیتی ہوئی کہتی ہیں کہ اس طرح کے حادثوں کی وجہ بدلہ لینے کی بھاونا ہوتی ہے اس گھٹنا کے شوٹرز کو بولی کیا گیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا قدم اٹھایا ڈویک ساتھی ایک اور بچے گروکس براؤن کے بارے میں بتاتی ہیں کہ اس نے بولی ہونے کے باوجود کبھی بھی اپنے ساتھ درویوہار کرنے والے لوگوں سے بدلہ لینے کے بارے میں نہیں سوچا سکولز میں بولینگ روکنے کا ایک طریقہ ہے کہ سکول میں موجود مانسکتہ کو بدلہ جائے جب بچے یہ سمجھ جائیں گے کہ ان میں کوئی کسی سے بھی اوپر نہیں ہے بلکہ سب لوگ محنت کرتے ہیں سب برابر ہیں تو وہ ایک دوسرے کو بے عزت کرنے کی بجائے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے بھوکا نہیں سویا کبھی مجبور بن کر بھوکا نہیں سویا کبھی مجبور بن کر اپنے سپنے بیچ کر کھلایا ماں باپ نے مزدور بن کر مائنڈ سیٹ The New Psychology of Success کی جسے لکھا ہے کیرل ڈویک نے کیرل اپنی کتاب مائنڈ سیٹ میں انسانی جیون کے ہر پہلو کو چھوٹے ہوئے مائنڈ سیٹ کے بارے میں سمجھاتی ہیں اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے بات کی ہے ماں باپ کی شکشک کی جو کی رپریزنٹ کرتے ہیں ہر اس ایک انسان کو جو کہ ہمارے زندگی میں ایک مقام رکھتا ہے جو ہمیں پالتا ہے ہمارے لئے بھلا سوچتا ہے ابھی بھاوک ادھیاپک اور پرشکشک مان سکتا کہاں سے آتے ہیں دنیا میں کوئی بھی ماں باپ ایسے نہیں ہوتے جو ایسا سوچتے ہوں کہ وہ کیسے اپنے بچے کو آگے بڑھنے سے روک سکتے ہیں یا پھر کیسے اسے انہیں نئی چیزیں نہیں سیکھنے دینی ہیں یقیناً ہر ماں باپ اپنے بچے کو سفل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اپنا سب کچھ جھونک دیتے ہیں وہ اسے سفل بنانے کے لئے آگے بڑھانے کے لئے لیکن ادھکتر موقعوں پر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بچے ان کے دوارہ دیئے گئے میسیجز کو ان کے دوارہ سکھائے گئے پارٹ کو لیسنز کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے اور ماں باپ کے دوارہ کی جانے والی تاریف اور ان سے ملنے والی جانکاری کو وہ غلط ڈھنگ سے ریسید کرتے ہیں ابھی بھاوک اور ادھیاپک کس طرح سفلتا اور اسفلتا کے بارے میں سمجھاتے ہیں کئی ماں باپ کو ایسا لگتا ہے کہ اپنے بچے کے ہر کام میں اس کی تاریف کر کے وہ اسے اندر سے جیون بھر کا آتم و وشواز دے رہے ہیں ڈھیک کہتی ہیں کہ ماں باپ کو صرف بچوں کی کوششوں کی تاریف کرنی چاہیے ان کی قابلیت کی نہیں بچوں کی سمجھداری کی تاریف کر کے ماں باپ ان کے موٹیویشن اور ان کے پردرشن کو نقصان پہنچاتے ہیں ماں باپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بچے کی اسفلتا کے وقت وہ اسے اس اسفلتا کے معنی سمجھائیں کہ آخر وہ جو اسفل ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے اور جیون میں اسفلتا ہی ہمیشہ نہیں آئے گی اسفلتا کا بھی دامن تھامنا پڑے گا پر اس اسفلتا سے سیکھنا کیسے ہے یہ انہیں سمجھانا ہوگا ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی غلطیوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے اور ساتھ ہی انہیں یہ بتانا بھی ضروری ہوتا ہے کہ بھوشے میں وہ کس طرح سے خود کو بہتر کر سکتے ہیں یہاں پر یہ بات بھی بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کی پرتکریہ کو کس طرح سے سمجھتے ہیں پورو نردھارت مانسکتہ والے بچے ہمیشہ ایسا سوچتے ہیں کہ ان کے ماں باپ انہیں جج کر رہے ہیں ایسے میں وہ اپنے ماں باپ کی اپیکشاؤں پر کھرا اترنے کے لیے لگاتار سنگھرش تو کرتے ہیں اور انہیں بچپن سے ہی یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ماں باپ کا ان کے لیے پیار کچھ شرطوں پر آدھارت ہے اگر وہ شرطیں پوری نہ ہوئیں تو پیار بھی پورا نہیں ہوگا آگے بڑھنے کی مانسکتہ والے بچے اپنے پردرشن سے اپنی اہمیت کی تلنا نہیں کرتے وہ ایسا مانتے ہیں کہ ماں باپ کی پرتکریہ انہیں سیکھنے کے لیے اور زیادہ محنت کرنے کے لیے پروتساہت کرتی ہے کیا چیز لوگوں کو ایک اچھا ابھیبھاوک یا ادھیاپک بناتی ہے ابھیبھاوکوں اور ادھیاپکوں کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں جو بچوں کے جیون پر ایک بڑا پربھاو ڈالتی ہیں ڈویک یہاں پر تین ادھیاپکوں کے طریقوں کا ادھاہرن دیتی ہیں وہ تین ادھیاپک ہیں شکاگو کی ٹیچر ماوہ کولنز لاؤس اینجلس کے انسٹرکٹر ریف اکویت اور نیو یورک کی ٹیچر ڈوروثی ڈیلے ان تینوں کے اندر آگے بڑھنے کی مان سکتا تھی اور اسی لیے یہ اپنے سٹوڈنٹس کا دھیان رکھتے تھے یہ انہیں ان کے پردرشن کے آدھار پر نہیں دیکھتے تھے اور ہمیشہ انہیں کڑی محنت کے لیے پروتساہیت کرتے تھے وہ سٹوڈنٹس کے لیے بڑے ماپ دنڈ تیہ کرتے تھے اور انہیں حاصل کرنے میں بچوں کی مدد کرتے تھے وہ خود بھی سیکھنا پسند کرتے تھے اور ٹیچنگ کے ذریعے اپنی سکلز کو بہتر کرتے رہتے تھے مان سکتا کے دوارہ کوچس کی جیت ڈویک نے اس بھاگ میں مکھی تہ دو باسکٹ بول کوچس کی بات کی ہے بابی نائٹ اور جان وودن اپنے کھلاڑیوں کو لے کر نائٹ کے اندر آگے بڑھنے کی مان سکتا تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے کھلاڑی اپنی سکلز کو بہتر کریں پر خود کے لیے اور کوچ کے روپ میں اپنے ٹیلنٹ کو لے کر ان کے اندر پورو نردھارت مان سکتا تھی کوٹ کے باہر وہ ہر طرح سے اپنی کھلاڑیوں کو سپورٹ کرتے تھے لیکن جیسے ہی وہ کوئی گیم ہار جاتے تو نائٹ ان کی انسلٹ کرنا شروع کر دیتے تھے جب ہی ان کی ٹیم ہارتی تو ان کا ایک بہت بھائیوہ روپ دیکھنے کو ملتا تھا ان کے کھلاڑی جیت کے لیے اس لیے موٹیویٹڈ نہیں تھے کہ انہیں کھیل سے پیار تھا یا وہ ایک دوسرے کے لیے پرتیبدھ تھے بلکہ ایسا اس لیے تھا کیونکہ وہ اپنے کوچ سے درتے تھے وڈن کی پدھتی نائٹ سے بہت الگ تھے انہوں نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاؤس انجلس میں زمینی اس طرح سے باسکٹ بال پروگرام شروع کیا جس میں ان کا فوکس تھا کہ کھلاڑیوں کو ٹریننگ دی جائے اور انہیں نکھار آ جائے اور وہ جیت سے زیادہ کوشش کو مہتو دیتے تھے ہر UCLA کھلاڑی کو ایک جیسا ٹریٹمنٹ ملتا تھا بھلے ہی ان سب ہی کو کھلنے کا برابر موقع نہ مل پایا ہو آج ان کے کئی کھلاڑی یہ کہتے ہیں کہ وڈن نے انہیں نہ صرف باسکٹ بال میں سفلتہ کے لیے تیار کیا بلکہ انہیں ایک سفل زندگی جینے کا طریقہ بھی سکھایا آگے بڑھنے کی مانسکتہ کا صحیح ارث کیا ہے تو ڈویک کہتی ہیں کہ کئی لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ آگے بڑھنے کی مانسکتہ کا مطلب کیا ہے آگے بڑھنے کی مانسکتہ کا مطلب ہے اس بات پر وشواس کرنا کہ لوگ خود کو بہتر بنا سکتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بہت کھلے وچاروں کے ویکتی ہیں یا پھر آپ ہر کوشش پر پروچساہن دیتے ہیں بچوں کو پروچساہن اس پوری پرکریہ پر دیا جانا چاہیے جس میں کئی چیزیں شامل ہیں جیسے کہ کڑی محنت، نئی رننیتیوں کا استعمال کرنا لوگوں سے سجھاو لینا اگر بچے سیکھ نہیں رہے تو ان کی تعریف نہیں کی جانی چاہیے آگے بڑھنے کی مانسکتہ کا یہ مطلب ہے کہ بچوں کو نئی سکلز سیکھنے میں مدد کی جائے اور ان طریقوں کو ڈھوننے میں ان کی مدد کی جائے جسے وہ اپنے لکشے تک اپنے گول تک پہنچ سکیں زیادہ تر سکولز میں اس بات پر فوکس کیا جاتا ہے کہ بچے جانکاری کو مگپ کر لیں یاد کر لیں، رٹہ مار لیں تاکہ وہ پریقشہ میں پاس ہو سکیں اگزیمز کو کلیر کر سکیں لیکن ان کے اندر سیکھنے کی اچھا کو بڑھاوا نہیں دیا جاتا بدل رہا ہوں میں اپنے آپ کو بدل رہا ہوں میں اپنے آپ کو کیونکہ بدلاو لانے کے لیے خود کو بدلنا ضروری ہے اور آج ہم چرچہ کر رہے ہیں کتاب Mindset The New Psychology of Success کی جسے لکھا ہے کیرل ڈویک نے بدلتی مان سکتائیں بدلاو کی پرکرتی کیسی ہوتی ہے ڈویک کہتی ہیں کہ نئی مان سکتاؤں سے پرانی مان سکتائیں ختم نہیں ہوتی ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں اس لئے ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ لوگ پرانی عادتوں کو پھر سے اپنا لیتے ہیں اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ آگے بڑھنے کی مان سکتہ کا لگاتار ابھیاز کرتے رہیں پورو نردھارت مان سکتہ والے لوگوں کو کگنٹیو تھیرپی سے فائدہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ خود کا آنکلن کس حد تک کرنا چاہیے حالانکہ وہ انسان کے لیے بہاونات مکستر پر تو کام آتی ہے لیکن اس سے انسان کی مان سکتہ میں کوئی بدلاو نہیں آتا اس لئے پورو نردھارت مان سکتہ کو بدلنے کا سب سے پربہ وشالی طریقہ ہے اپنے اندر آگے بڑھنے کی مان سکتہ کا وکاس کرنا ڈویک اور ان کے ساتھیوں نے پورو نردھارت مان سکتہ والے کئی بچوں پر ایک شود کیا ان میں سے آدھے بچوں نے کچھ ورک شاپس میں حصہ لیا جہاں آگے بڑھنے کی مان سکتہ کے بارے میں بتایا گیا اور یہ سمجھایا گیا کہ سیکھنے سے ہمارے دماغ میں کیا بدلاواتے ہیں انہیں کچھ پڑھائی کرنے کی خاص چیزیں سمجھائی گئیں جس کے بعد وہ آگے بڑھنے کی مان سکتہ کو اپنے سکول ورک پر آزما پائے بچوں کے دوسرے گروپ نے اتنی ہی ورک شاپس میں حصہ لیا اور انہیں بھی پڑھائی کرنے کی کچھ خاص چیزیں سمجھائی گئیں لیکن انہیں آگے بڑھنے کی مان سکتہ کے بارے میں نہیں بتایا گیا شکشکوں نے ان بچوں میں ایک سکاراتمک بدلاو دیکھا جنہوں نے آگے بڑھنے کی مان سکتہ کے بارے میں سیکھا لیکن باقی بچوں میں انہیں کوئی بدلاو نہیں دکھا ڈویک اس نشکرش پر پہنچی کی دوسرے گروپ کے بچوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ سیکھتے ہوئے دماغ میں کس طرح کے بدلاو آتے ہیں اس لیے ان کے اندر سٹاڈی سکلز کے ابھیاز کے لیے کوئی موٹیویشن نہیں تھا ڈویک کہتی ہیں کہ اپنی مان سکتہ کو بدلنا ایک بہت ہی مشکل اور چنوٹی بھری پرکریہ ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی وہ یہ یقین بھی دلاتی ہیں کہ خود کو آگے بڑھنے کے لیے پروتساہت کرنے سے آپ خود کو بہتر طریقے سے جان پاتے ہیں اورو نردھارت مان سکتہ والا ویقتی اور آگے بڑھنے کی مان سکتہ والا ویقتی ایک ہی سمسیا کو الگ الگ درشتی کون سے دیکھتے ہیں اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہار کا سامنا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے آگے بڑھنے کی رننیتی کو تیار کرنا اس رننیتی کے تحت ہم باقی لوگوں سے ان کی پرتکریہ بھی لے سکتے ہیں کچھ لوگ کبھی بدلنا نہیں چاہتے یہاں پر دو طرح کی ستھتیاں سامنے آتے ہیں ایک تو وہ لوگ جنہیں لگتا ہے کہ وہ اونچے ستر کے لائک ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو کسی رشتے کے خراب ہونے میں خود کو دوشی ہی نہیں مانتے آگے بڑھنے کی مانسکتہ والے لوگ پہلی ستھتی میں کوشش کرنے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اسی کے ذریعے وہ اپنے کریئر میں آگے بڑھتے ہیں ایسے لوگ دوسری ستھتی میں اپنی بھومکہ کو صحیح ڈھنگ سے سمجھتے ہیں اور کسی نرنائک ستھتی میں پہنچے بینا خود کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں بچوں کی مانسکتہ کیسے بدلی جائے یہاں دو طرح کی دوویدھائیں سامنے آتی ہیں ایک تو وہ بچے جو بہت کم کوشش کرتے ہیں اور دوسرے وہ بچے جو بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں ڈویک کہتی ہیں کہ ماتا پتا کو سیکھنے پر زور دینا چاہیے نہ کی بچے کی سمجھ اور سکل پر اگر سکول ورک زیادہ آسان ہے تو ماتا پتا کو اسے مشکل بنانا چاہیے اگر بچے پرفیکشن کے بوجھ سے دب رہے ہیں تو ماتا پتا کو چاہیے کہ وہ بچوں کو اس پوری پرکریا کا مزا لینے دیں نہ کی ان کی اپلبد ہی کو مہتو دیں مانسکتہ اور اچھا شکتی اس بارے میں دوویک کہتی ہیں کہ جو لوگ اچھا شکتی کے بھروسے اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا بہاوناؤں پر کابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ پورو نردھارت مانسکتہ کے شکار ہوتے ہیں اس کے بجائے لوگوں کو خاص رننیتیاں بنانی چاہیے تاکہ وہ اپنے لقش کو حاصل کر سکیں اصفحلتاؤں کو سیکھنے کے انبھو کی طرح لینا چاہیے اور ان کی وجہ سے خود کے لیے برا محسوس نہیں کرنا چاہیے بدلاف کو قائم کیسے رکھا جائے ڈویک کہتی ہیں کہ بدلتی عادتوں میں لوگ جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ان کی پرانی سمسیائیں ٹھیک ہو جاتی ہیں وہ نئی عادت بھی چھوڑ دیتے ہیں وہ پرانی عادتوں کو پھر سے اپنا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو سمسیائیں آتی ہیں وہ پہلے سے کہیں زیادہ گمبیر ہوتی ہیں مانسکتہ کو بدلنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف کچھ چیزوں کو اپنا لیں بلکہ آپ کو سب کچھ ایک نئی نظریے سے دیکھنا پڑتا ہے آگے بڑھنے کی مانسکتہ کی یاترہ اس وشے پر ڈویک کہتی ہیں کہ آگے بڑھنے کی مانسکتہ تک جانے کے لیے چار چرن ہیں پہلا یہ کہ آگے بڑھنے کی مانسکتہ کو اپنے اندر اتارا جائے وہ سب کے اندر ہوتی ہے اسی لیے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے دوسرا یہ کہ ان ستیتیوں کے لیے ساودھان رہا جائے جن سے پورو نردھارت مانسکتہ پنپتی ہے تیسرا یہ کہ پورو نردھارت مانسکتہ والی شخصیت کو ایک نام دے دیا جائے اور اس کے بارے میں کچھ روپ ریکھا بنا لی جائے تاکہ یہ پتا رہے کہ وہ کون سی فیلنگز ہوتی ہیں جن سے پورو نردھارت مانسکتہ جاگرک ہوتی ہے اور چوتھی یہ کہ پورو نردھارت مانسکتہ کو شخصیت کیا جائے ایسے لوگوں کو سکھایا جائے اس کے ڈر کو سمجھا جائے اور پھر اس سے آگے بڑھنے کی رننیتی بنائی جائے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بدلاو کسی بھی ویکتی کے لیے اور کسی بھی حال میں سمبھو ہے بھلے ہی وہ کتنا بھی مشکل کیوں نہ دکھائی دی رہا ہو اب بات ان لوگوں کی جو لوگ بدلنا نہیں چاہتے ان لوگوں کو لگتا ہے کہ دنیا ان کی خرضدار ہے ایسے لوگ جو بدلنا نہیں چاہتے وہ ہمیشہ کچھ بہتر کرنے کے حق دار محسوس کرتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس ایک بہتر نوکری ہونی چاہیے گھر بھی اچھا ہونا چاہیے لائف پارٹنر اچھا ہونا چاہیے مطلب آس پاس جو کچھ ہے سب کچھ سب سے اچھا ہونا چاہیے اور دنیا ان کو پہچانے کی دیکھو یہ کتنے ٹیلنٹڈ ہیں اور ان کے حساب سے ہی پوری دنیا کو اپنا ویوہار کرنا چاہیے پر ایسا ہو نہیں پاتا اب آپ خود ہی ذرا imagine کیجئے کہ اب آپ خود کو ذرا اس situation میں رکھ کے imagine کیجئے میں یہاں پر ہوں آپ سوچتے ہیں یہ بات پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ جو میں نوکری کر رہا ہوں یہ بہت ہی چھوٹی نوکری ہے مجھے اس سے بڑی نوکری کرنی چاہیے جو مجھے مل رہا ہے میرے پاس جو کچھ بھی بہت کم ہے میرا جو ٹیلنٹ ہے اس کے ساتھ مجھے جو بھی میں کام کر رہا ہوں وہ نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی لڑکی ایسے لگتا ہے کہ اسے لڑکوں کے ساتھ رہنا چاہیے کوئی لڑکا ہے سے لگتا ہے لڑکوں کے ساتھ رہنا چاہیے اور لائف میں انجوائیمنٹ ہونا چاہیے کے اوپر ڈال دیتے ہیں جب پرموشن کا سمیں آتا ہے تو آپ کو شامل نہیں کیا جاتا آپ کے بارے میں سوچا ہی نہیں جاتا ایسی ستھیتی میں جو فکسد مائنسٹ والے لوگ ہیں جو بدلنا نہیں چاہتے وہ لوگ وہ کیا سوچتے ہیں وہ کڑوا بولنے لگتے ہیں وہ لوگوں کی برائیاں کرنے لگتے ہیں وہ اس بات سے بے چین ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کی تاریف نہیں کر رہا کوئی ان کو پہچان نہیں رہا کوئی ان کی صرف اپنا حق چاہتے ہیں آپ اپنی ڈیوٹی نہیں نبھا رہے ہوتے ہیں لیکن خود کو وکاس کی مانسکتہ میں رکھ کر یعنی خود کو چینج کرنے کے پروسس میں رکھ کر اگر آپ کچھ نئے طریقے سوچتے ہیں اور کچھ نئے قدم کچھ نئی شروعات کرتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے اندر کی کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اپنی سوچ کو بدل سکتے ہیں آپ کڑی محنت کرتے ہیں اپنے آپ کو امپروو کرنے کے بارے میں نئے نئے طریقے سوچتے ہیں اور پھر آپ اپنے کام میں اس نئی سوچ پر کیسے کام کر سکتے ہیں اس پر محنت کرتے ہیں اب آپ کڑی محنت کرنے اور کام پر لوگوں کے لیے اور ادھک امپورٹنٹ ہونے کے لیے اپنے اوپر ویچار کرتے ہیں آپ صرف اپنے پیٹ کو بھرنے کے بجائے اپنے دوارہ کیے گئے کام کے بارے میں اپنے بزنس کے بارے میں اور ادھک جانکاری کٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس سے آپ اپنے کام کو راگے بڑھا سکیں اب یہ ہوتا کیسے ہے اسے کہتے ہیں گروتھ مائنڈ سیٹ لیکن پہلے یہ بات کلیر کر لیں لمبے سمیے سے یہ جو سب سے اچھا ہونے کا ویچار ہے اسے آپ کو چھوڑنا پڑے گا حالکہ یہ بہت ہی دراؤنا ویچار ہے ایک بہت ہی سمپل سی بات کہ آپ ابھی وہ نہیں ہیں جو آپ بننا چاہتے ہیں آپ اپنے بارے میں اچھا محسوس تو کر سکتے ہیں لیکن ادھک امپرووو نہیں کر سکتے بڑھ نہیں سکتے تو آپ اس بات سے شروع کر سکتے ہیں کہ اگر ابھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ سب سے بہتر ہیں تو جنہیں آپ اپنے سے نیچے دیکھتے ہیں ان کے بارے میں ویچار کرنا شروع کیجئے ان کی خاصیتوں کے بارے میں ویچار کرنا شروع کیجئے آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کے اندر بھی qualities ہیں وہ بھی اتنے ہی اچھے ہیں جتنے کہ آپ اور اگر آپ دھیرے دھیرے اس thought کو اس ویچار کو سوکار کرتے ہیں تو پھر آپ بدلاف کی ستھتی میں آنا شروع کر دیتے ہیں اچھا سیکھنے کے context میں اگر ہم بات کریں تو سوچنا شروع کرنے سے پہلے آپ کو اپنے پریاس میں اپنے efforts میں اور ایک لمبے سمیں کا آنند لینا شروع کرنے سے پہلے اپنے colleagues کے ساتھ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ اپنا thought شیئر کرتے ہیں ویچار ویمرش کرتے ہیں آپ رشتوں کے نرمان کے ویچار کو سمجھنے لگتے ہیں یہاں تک کہ آپ اپنے سہیوگیوں کو ان طریقوں سے وکسط کرنے میں مدد کرنے لگتے ہیں جنہیں وہ مہتو دیتے ہیں یہ سنتوشتی کا ایک نیا سروعت بن سکتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بلمرے اور ان کے groundhog day انبھاو کے نقشے قدم پر چل رہے تھے جیسے جیسے آپ ادھک وکاس کرنے والے ویقتی بنتے ہیں آپ اس بات سے چکت ہو جاتے ہیں آپ اس بات سے سرپرائز ہو جاتے ہیں کہ لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ کا سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اپنے اس بدلاف کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہی تو چاہتے ہیں وہ آپ کے کسی بھی کام میں آپ کے کسی بھی گول میں آپ کے سہیوگی ہو جاتے ہیں اور یہ دلچسپ ہے آپ دوسرے لوگوں کے ویوہار کو بدلنا چاہتے ہیں اور آپ نے وہ کر دکھایا اس طریقے سے نشت مان سکتہ والے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی وشیشتہ کا جو لبادہ ہے وہ واسطہ میں ان کا ایک سوٹ مطلب جو انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ٹیلنٹیڈ ہے وہ ان کے اوپر ایک سوٹ کی جیسا چڑھا ہوا ہے اور اس جھوٹے کھول کے اندر وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں اور جو اس جھوٹے کھول کو جھوٹے کوچ کو توڑ دیتا ہے وہ اپنا مائنڈ سیٹ بدل سکتا ہے جو بھی اچھا ملے اسے دیکھیں سمجھیں اور اسے سیکھیں ضرور جیسے کہ کیرل دویک لکھی یہ کتاب مائنڈ سیٹ جو کی یہ سکھاتی ہے کہ سپھلتہ حاصل کرنے کے لیے صحیح مان سکتا کا ہونا ضروری ہے یو سائے پرورش شکشہ سمبند ان اس کتاب کے بارے میں ہر ایک نے کچھ نہ کچھ ضرور اچھا کہا ہے اس کتاب کو بہت سارے گنی جنوں نے پڑھا ہے اور اسے ریکمنڈ کیا ہے جیسے کہ بیل گیٹس کے بارے میں ہم سب ہی جانتے ہیں بیل گیٹس کہتے کہ اس کتاب کے امپورٹنس بہت چاہتے ہیں اور ان پیرنٹس کے لئے بھی جو اپنے بچوں کو چنوٹی کے ماحول میں بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں کیرل ڈویک کہتی ہے کہ صرف ہماری qualities اور ہمارے talent سہی ہمیں success نہیں ملتی ہمیں سپھالتا نہیں ملتی ہے بلکہ اس بات سے ملتی ہے کہ ہم صحیح مان سکتا ہونے پر ہم اپنے بچوں کو بھی ان کا goal achieve کرنے کے لئے موٹیویٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی خود بھی اپنی personal اور professional life میں جو goals ہیں انہیں achieve کر سکتے ہیں یہ کتاب ایسی بہت ساری باتیں سب کے سامنے رکھتی ہے جسے جان کر جسے سمجھ کر بہت سارے بہترین ابھی بھاوک شک سی او کھلاڑی اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے دماغ کے بارے میں مستش کے بارے میں ایک بہت سیمپل سے وچار سے کیسے بہت زیادہ سیکھا جائے اور اسے کس طرح سے adaptable بنائی بنا جائے کہ وہ کسی بھی پرستی میں آپ کو مولڈ کر لے اسے آگے بڑھ بڑھ سی جائے ان سب باتوں کے بارے میں یہ کتاب ہمیں بہت ہی ڈیٹیل میں سمجھ ہاتی ہے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے آپ نے یہ سمری سنی چرچہ سنی اس کے لئے شکریہ یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں